ناظرین کچھ اور ڈیولپنٹس کچھ اور فرسٹریشنز یہ ساری چیزیں آپ کے سامدے رکھتے ہیں اب وہ جو خط ہے نا اس خط کے اوپر میرے کپتان کی پوری حکومت جو ہے نا وہ اب لٹکی بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر اب آخری سا آ رہا ہے یہ کوئی عمران خان صاحب کی پرسنل ڈیٹیل نہیں ہے یہ سٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ کورسپونڈنس ہے جس کا سیکرٹ ہونا بہت ضروری ہے تقریباً تیرہ چودہ آنکروں کو بلایا گیا اور ان کو یہ چیز دکھانی تھی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کو پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیچے گا ناظرین کچھ اور ڈیولپنٹس کچھ اور فرسٹریشنز یہ ساری چیزیں آپ کے سامدے رکھتے ہیں تین چار مختلف خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک تو ذرا سب سے پہلے سیاسی معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے بعد آئیں گے خط کے اوپر کیونکہ اب وہ جو خط ہے نا اس خط کے اوپر میرے کپتان کی پوری حکومت جو ہے نا وہ اب لٹکی ہوئی ہے جس طرح وہ دھاگا نہیں ہوتا جو یوں کر کے چیز کو لٹکا کے رکھتا ہے تو اب اس خط کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت لٹکی ہوئی ہے کیونکہ اس کے اوپر اب آخری سار ہے کیونکہ باقی گیم نمبر گیم تو ختم ہو چکی ہے اوپوزیشن نے باقاعدہ طور پر آج پریس کانفرنس کی خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کو ہیٹ کیا شباز شریف بلاول بھٹو مولانا فضل عمان دیگر تمام اتحادی یوں کر کے لائن میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر آناؤنس کیا کہ ہم اب آپوزیشن کے ساتھ ہیں اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ کل رات کو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہر چینل پاکستان کا ہر چینل یہ ریپورٹ کر رہا تھا کہ جناب ان کے درمیان معاملات پا گئے ہیں سب کچھ ہو گیا ہے سب نے مان لیا سب کچھ ہو گیا ہے کسی کو ایمکم مان گئی ایمکم مان گئی کہ ہم اب آپوزیشن میں جا رہے ہیں کوئی نہیں مانا تو وہ ایر وائی نہیں مانا جس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ہوا ہی نہیں ہے یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہے یہ غلط ہے اور الٹیمیٹلی پھر وہی ہوا کہ آج باقاعدہ طور پر سب سے پہلے استیفے آئے دونوں وزیروں کے جو ایمکم کے وزیر تھے ان کے استیفے آئے اور پھر الٹیمیٹلی اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس کے اندر اعلان کر دیا اور باقاعدہ طور پر اناؤنس ہوا اب اس کے اندر مطلب ایک پروسیجر تھا وہ کمپیٹ ہو گیا اچھا انٹرسنگلی آج جو چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر پی ٹی وی کا مائک بھی آج آ گیا وہاں پہ اور سب نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ ڈسکشن ہوئی کہ حالات کس طرح تبدیل ہو رہے ہیں کہ اپوزیشن نے یہاں پہ اپنی پریس کانفرنس کی ہے تو پی ٹی وی کا مائک بھی آ گیا اور پی ٹی وی کا مائک جو ہے وہ وہاں آتا ہے جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ لو جی اب حکومت جو ہے وہ چینج ہونے لگی ہے تو پھر نئے لیڈروں کے سامنے جو ہے وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اچھا یہ تو ڈیویلپنٹ تھی اوپوزیشن کے انڈ پہ ایسا سیاسی ڈیویلپنٹ ایک اور میں کہہ دوں یہ کہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کے درمیان آپ اس میں رابطہ ہوا ہے اور سیٹ ایجسمنٹ کی باتیں ہوئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم مل کے چلیں گے یہ وہی خبر ہے جو میں کل آلیڈی آپ کو دے چکا ہوں میں آپ کو بتا چکا ہوں میں اور پہلے بھی میں کئی ہفتوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے جہانگیر ترین کے اندر کے معاملات پتہ ہیں کہ وہ ان کا ٹیلٹ جو ہے وہ نونلی کی طرف ہے اور وہ باقاعدہ طور پر اب کیونکہ اب تو بالکل ہی نمبر گیم چونکہ ادھر چلی گئی ہے ون سیونی سیون پہ ہو چکی اوپوزیشن کی نمبر گیم تو اس لیے اب تو کافیت تک سیچویشن کلیر ہو گئی ہے تو اب وہ لوگ جو ایکچولی چھپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اب ان کی بھی اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی ہے اچھا اس ساری چیز کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا اگر کسی نے معاملہ لوس کیا ہے سب سے زیادہ نقصان کسی کا ہوا ہے تو وہ ہیں چودی پرویز الہی اور چودی پرویز الہی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب ان سے زبردست سیاسی چال کوئی نہیں چلتا ان کو سب پتا ہے اور یہ بہت گہرے بہت ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے ہیں غالباً اپنی اولاد کی وجہ سے جو ہے وہ ایک غلط فیصلہ یہ کر بیٹھے چودی شجاعت کے بارے میں آج یہ خبر آئی کہ اب وہ اسلامباد سے الہور کی طرف آگئے ہیں it's doom and gloom جو لگ رہا ہے فیلال صورتحال کیونکہ ایک ایسی opportunity جس پہ تمام اتحادیوں نے جو ہے وہ آکے اپنے اپنا حصہ جو ہے وہ لے لیا کیک کا اس میں سے پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا بلکہ آج جلدی جلدی ایک اور خبر آپ کو یاد ہوگا میں دو دن سے خبر یہ کہہ رہا تھا کہ جناب وہ استیفہ ابھی تک منظور نہیں ہو رہا عثمان بزدار کا تو آج اے آر وائی کے اوپر خبر چلوائی گئی چلوائی گئی کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ عثمان بزدار کا استیفہ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا خبر چلائی کس نہیں تھی میں نے تو یہ بھی نہیں پتا میں نے تو خبر دیکھی گئی نہیں کہ عثمان بزدار کا استیفہ ایکسیپٹ ہو گیا ہے لیکن اس کی تردید چلوا دی گئی کہ نہیں ہے ابھی استیفہ نہیں ایکسیپٹ ہوا ابھی استیفہ نہیں ایکسیپٹ ہوا عثمان بزدار ہے ساتھا عثمان بزدار علیوی وزیر حالہ ہے انہ کہ یہ نہ ہو نا کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہو جائے کہ لو جناب وزارت حالہ جو ہے وہ خالی ہو گئی ہے طریق انصاف کے حادثے وہ بھی چلا گیا تو انہیں نے کہا یہ تو نہیں ہے علیم خان کی جانب سے بھی ان کے گروپ کی جانب سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم پرویز الائی کی کسی صورت بھی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کریں گے وہی خبر جو میں آپ کو دو تین دن میں دے چکا ہوں بار بار کہ علیم خان تو پرویز الائی کی سائٹ پر نہیں جائیں گے اب آجیں خط کے طرف خط کے حوالے سے پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے آج صبح ایک تقریب میں کہا گیا کہ جی ہم یہ خط جو ہے اب صحافیوں کو دکھائیں گے سینئر صحافیوں کو بلائے جائے گا ان کو دکھائے جائے گا اور ہم کیابنٹ کو بھی دکھائیں گے میں نے اس کے پچھلے ویلوگ کے اندر آپ سے بات کہی تھی کہ یہ اپنے عوض کی خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں ویسے بائی دفعے تھوڑا سے انہوں نے کیا اب یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کی ڈیٹیل میں نے کہا یہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا عوض کہتا ہے کہ کوئی چیز جو سیکرٹ ہے جو اور یہ سیکرسی عمران خان کی نہیں ہوتی ہے پلیز ذہن میں رکھے گا مجھے ان کے بہت سے انصافی بھائی جو ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نئی جی اس سے کوئی فرگرم کارسپونڈنس ہے جس کا سیکرٹ ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس لیے عمران خان صاحب اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کسی ایسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے یہ یہ ایشو تھا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا اچھا اس کے بعد ہوا کیا ہوا یہ کہ جناب پہلے جو ہے وہ تقریباً تیرہ چودہ آنکروں کو بلائے گیا اور ان کو یہ چیز دکھانی تھی لیکن پھر یہ فیسٹ ہوا کہ ان کو کسی نے مطد دی کسی نے سمجھایا کہ بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے آپ یہ خفیہ چیز آپ نہیں دکھا سکتے آپ پھس جائیں گے اس کے اندر آپ اپنے اوت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں میں نے میں نے پچھلے ویلوگ میں یہی بات کی تھی کہ پھس جائیں گے اگر یہ حرکت کریں گے تو تو ان کو روک دیا گیا پھر سوچی گئے سوچی گئے کی کریے کی کریے کس طرح شیئر کریے پھر آہ کیابنٹ سے کیابنٹ کو بھی دکھانا تھا اچھا انہوں نے جو اتحادی لیڈران تھے ان کو بھی بلایا وہ آئے نہیں صرف جی ڈی اے وہاں پہ بیٹھی بھی تھی فہمیدہ مرزا وہاں پہ تھی تو وہ لوگ بیٹھے بھی تھے غالباً مونس علاہی بھی شاید ہوں گے تو یہ فیصلہ ہوا کہ لو جی ان کو دکھایا جائے اب مسئلہ وہی تھا سیکرٹ ایکٹ کا کہ کس طرح دکھایا جائے تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں اس کے مندرجات جو ہیں وہ دکھاتے ہیں مندرجات سے مراد کے بتا دیتے کہ اس نے یہ فلان 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 چیز لکھی ہوئی ہے ایسا جو لیٹر ایسیلف ہے وہ نہیں دکھائیں گے تو پھر تیرہ چودہ انکروں کو بلاؤ کے ان کو اس کے مندرجات دکھائے گئے اب مندرجات جو ہیں وہ کیا ہیں مندرجات کے اندر اچھا دو انہوں نے حرکتیں کی ہیں ایک تو یہ کی کہ انہوں نے وہاں پہ یہ بتایا نہیں کہ یہ لٹر آیا کہاں سے ہوا ہے کس نے لکھا ہے کہاں لکھا ہے کس سے بات ہوئی ہے کچھ نہیں بتایا صرف اور صرف یہ بتا دیا گیا کہ جناب یہ اس کے اندر لکھا ہے کہ تحریک اعتماد جو ہے وہ آنے والی ہے وزیراعظم نے جو ہے وہ روس کا جو دورہ کیا تھا اور روس کے جو کیمپ میں یہ گئے ہیں یہ بہت غلط ہوا ہے اور تحریک اعتماد آ رہی ہے اگر تو یہ سب کچھ اگر تحریک اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر ہماری جو پالیسی ہے وہ شفٹ اس میں آئے گا ورنہ حالات بہت خطرناک ہو جائیں گے یہ اس کے اندر بات لکھی ہوئی جس کا بسکلی سہرہ لیا جا رہا ہے اچھا اس میں کیا انہوں نے کیا پہلے میں سے جو خبر ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں کیا انہوں نے یہ کہ یہ تو ریلیز نہیں کیا یہ تو نہیں بتایا کہ ایکچولی لکھا کس نے ہو لیکن پرائیم میسٹر ہاؤس کو کور کرنے والے جو ریپورٹرز ہیں ان کی اکثریت کو ذرائع کے حوالے سے یہ چیزیں بھیجی گئیں کیونکہ وہ جتنے بھی پرائیم میسٹر ہاؤس کے ریپورٹر اچھا اتنے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ سب کے سب لڑکے وہ ٹویٹس بھی کرنا شروع کرتے ہیں ایک منٹ میں پتا لگ جاتا ہے کہ لو جناب سورس کےڑا سی ہے ایک منٹ میں پتا لگ جاتا ہے انہوں نے کیا ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی اہم ترین سابق سفیر اصد مجید نے امریکی اسسٹن سیکٹری آف سٹیٹ براہ جنوبی ایشیا سے ملاقات کے بعد دفتر خارجہ کو خفیہ مراسلہ بھیجا سابق سفیر اسد مجید نے امریکی اسٹسٹن سیکٹری آف سٹیٹ براہ جنوبی ایشیا سے ملاقات کے بعد دفتر خادجہ کو خفیہ مراسلہ بھیجا میں آپ سے کہہ رہا تھا نا میں اچھا چلیں آتا ہوں میں پہلے پوری بات پڑھ لوں کابینہ سے مندرجات شیئر کرنے کے بعد مراسلے کو اوفیشل سیکرٹ آٹ کے تحت سیل کر دیا گیا اچھا اب یہ جو بات ہے نا کہ مراسلہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ بسیل کیا چیز ہے یہ بسیلی وہی چیز ہے کہ جی یہ روز رات کو وہ جو رپورٹس آتی ہیں مختلف ایمبسی سے وہ ہی نکلے ہیں میں کہتا رہا میں بار بار کہتا رہا کہ بھائی کوئی ملک کتنا بے وکوف نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے نا آپ کو ڈریکٹ تھریٹس دے یا ڈریکٹ آپ کو دھمکیاں دے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس طرح نہیں ہوتا یہ کوئی آپس میں کوئی کورسپونڈنس ہوئی ہے کسی ڈپلومیٹ کی اور یہ انہوں نے کوئی کیبل شیبل بھیجی ہے کوئی میمو جسے کہتے ہیں جو روز شام کو بھیجا جاتا ہے یہ بیسکلی وہ کہانی ہے یہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ اس کی بنیاد پر یہ ساری سیاست کر رہے ہیں اچھا کیا یہ بہت سیریس چیز ہے سوال یہ ہے کہ آپ جب ایک ملک ایک بلوک کو چھوڑ کے ایک دوسرے بلوک میں گھسیں گے اگر آپ یہ گھسیں گے میں یہ میں ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جارہا آپ نے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جب آپ گھسیں گے تو اس کے کونسکوینسز تو ہونے ہیں اور وہ تو ہوں گے اب یہ یہی ہے نا بیسکلی جو خبریں چلوائی گئی ہیں کہ بیسکلی بتانے کے لیے کہ جی امریکہ نے یہ کیا ہے اب لیٹس بی ویری فیر امریکہ نے یہ کیا ہے تو امریکہ نے پہلی دفعہ کیا آپ کے ساتھ یہ امریکہ نے کیا پہلی دفعہ کیا آپ کے ساتھ امریکہ نے پہلے نہیں آپ کو کہا دو مور امریکہ نے پہلے نہیں کہا کہ جناب وارن ٹیٹر کے اندر آپ کو ہر صورت ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا یہ سارا کچھ ہے اس کے اندر تو اس کو یہ کہہ اور ہاں آپ نے یہ قدم اٹھایا آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی میں نے روس کے کیمپ میں جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے کئی لوگ تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ایکشلی روس کے کیمپ کے اندر آپ نے چھلانگ باننے کا فیصلہ ہی صرف اس لیے کیا تھا کہ تاکہ آپ کی کل کو جب کوئی رولارپ پڑے تو پھر یہ دکھایا جا سکے کیونکہ میں نے روس کے کیمپ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس لیے یہ دیکھیں سارا کچھ ہو رہا ہے اور ایکشلی یہ وہی ہو رہا ہے ایکشلی اب آج جب سارے نمبر آپ کے خلاف ہو گئے ہیں تو اب آپ وہ لیٹر ہر قسم کی چیزیں ان کو شیئر کرنے کو تیار ہیں اب آپ کو تیرہ چودہ صحافیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ آپ کو بچا لیں اب آپ یہ یوں کر کے لیٹر ہر جگہ دکھائیں گے کہ دیکھیں 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب بیسیکلی اب بات وہاں تک آگئی ہے تو اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اب آپ لیٹر دکھائیں یا آپ کچھ بھی کریں پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جناب ابھی ساری خبریں چل رہی ہیں کہ جی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس چوئے بلایا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں بلایا اگر یہ یہ سات مارچ کا اگر لیٹر ہے تو یہ تو آٹھ نو دس مارچ کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو جانا چاہیے تھا اس وقت کیوں نہیں بلائیا یہی خط اتحادیوں سے یہ ساری چیزیں کرنے سے اس وقت پہلے کیوں نہیں شیئر کیا اب کیا ضرورت ہے کیونکہ اب نظر آ رہا ہے کہ نمبر نہیں ہے حکومت جا رہی ہے اس وقت سے اس کے بعد اب یہ خبر آیا کہ اجلاس بلائے جائے گا اور قومی اسیمبلی کا اجلاس بلائے جائے گا اور اس کے اندر جو ہے اس کے سارے مندرجات جو ہے وہ بتایا جائیں گے اس میں یا شاموت قریشی یا وزیراعظم خود جو ہے وہ بیسیکلی ساری چیزیں شیئر کریں گے اب کیا فائدہ ہے ان تمام چیز ہوگا صرف اس لیے کیونکہ آج آپ کو پتا لگ گیا اب آپ کے بعد حکومت نہیں ہے نمبر آپ کے ہاتھ سے جا چکے ہیں صرف اس وجہ سے اس وجہ سے اس کو اتنا ڈریک کیا جا رہا ہے اس کے بعد صبح شیخ رشید صاحب نے ہم سب کو خبریں دیں کہ جناب عمران خان صاحبات قوم سے خطاب کریں گے اور سات سے آٹھ بجے کے درمیان خطاب کریں گے فیصل جاوید صاحب نے جناب یہ ٹویٹ کیا کہ جناب وہ خطاب بھی موخر ہو کے اس کی وجہ یہ کہ اب عمران خان صاحب کے بارے میں جو بات تھی نا کہ جی وہ اگر ان کو نکالا گیا تو وہ خطرناک ہو جائیں گے اب عمران خان صاحب واقع خطرناک ہو رہے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے وہ خطرناک ہو رہے ہیں سٹیٹ آف پاکستان کے لئے کیونکہ اب وہ ان تمام چیزوں کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بس میری حکومت بچ جائے میں عثمان بزدار کی قربانی دے دوں میں پرویز الہی کو جس کو میں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا میں اسے وزیرعالہ بنا دوں میں سندھ کی گورنرشپ اس کو دے دوں امکی ام کو میں ان کو ایک اور وزارت دے دوں جو مانتے ہو جو مانتے ہو میں دینے کے لئے تیاروں جس طرح پرویز الہی نے خود کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ یہ جو مانگتے آپ ان کو دے یا تک کہ وہ ایک سیٹ والے جو وہ گوادر سے صاحب ہیں ان کو بھی وہ بھی کوئی منسٹری مانگتے تو وہ بھی دے دیں میں نے کہا یہ سارے مراحل جب ہو گئے ستائیس تاریخ کو پورا جلسہ بلالیا میں نے اس سے بھی کہا تھا بھئی جلسوں سے حکومتیں نہیں بچتی ستائیس تاریخ کو جلسہ بلالیا یہ ساری آفریں دے دیں جب کچھ نہیں چل رہا تو اب آپ ان چیزوں کو سارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے یہ حکومت جو ہے میں نے نہیں چھوڑنی چاہے جو مرضی ہو جائے میں دوبارہ جو پچھلے ویلوگ میں بات کی تھی میں دوبارہ یہ ہی کہوں گا بس کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا کرسی آ جائے گی دوبارہ آ جائے گی دوبارہ پپلر ہو جائیں گے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا آج حالات بشک آپ کے خلاف ہے ہو سکتا ہے کل آپ کے حق میں ہو جائے میں یہ جو نئی حکومت جو بنے گی مجھے اس سے کوئی زیادہ امیدیں نہیں ہیں میں ابھی سے آپ کوئی بات بتا دوں کیونکہ اس میں جتنی کچھڑی پر پکیوی ہے نا اس میں سے اس پوری کچھڑی میں سے ایک آدھا بیچ میں سے نکل گئے تو دھرم کر کے پورا پروجیکٹ نیچے گھر جانا ہے اس لئے مجھے زیادہ امیدیں نہیں ہیں تو اس لئے آپ کے پاس آگے you have another day to fight wait for your turn آجے گا شاید وہ دن اتنی ڈیسپریشن مت چھو کریں I hope عمران خان صاحب ذرا sensibly اب اگلے اپنے فیصلے لیں اگلے وی لاغ میں دوارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ